بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ عَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ ارَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ وَلَا يَحُظُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَلَا يَحُظُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور بھی ساتھی اس طرح پڑھ سکتے نہیں تو یہ ہے ہمارا الحمدلہ جو سے کھانے کا طریقہ اب یہ چند دنوں میں حافظ قرآن ہے تو پہلے بھی کوئی انداز نہیں آتا تھا لیکن اب الحمدللہ بہتری آگئی ہے تو اس طریقے سے سکھانے کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ سارا بھی سیکھنے کے سکھانے کی تو ایک مثال طور پر آپ کے سامنے سبق کی ایک کلاس کی صورت پیش کی ہے اب آگے پڑھتے ہیں کونسی صورت ہے اسی کے ساتھ آگے سبق کو ملاتے ہیں اپنے انداز میں جو پڑھ رہے تھے جی تو جیسے انہوں نے صورت پڑھی وہ سمجھ آگئی تو اسی کو میں تعاوز تسمیہ کے ساتھ اگلی صورت پڑھ رہا ہوں اور اپنے انداز میں تاکہ سمجھ آجائے کیسے پڑھنا ہے ساتھی پوچھ رہتے ہیں کہ پھر کس طریقے سے ذرا توجہ دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس میں یدخلون فی دین اللہ شاد رہے گی کسی کی غلطی ہوگا جائے گی جب تجوید کی غلطی ہوگی تو اس میں پھر لے جائے خود بہت خراب ہو جائے گا یدخلون فی دین اللہ افواجا یدخلون فی دین اللہ افواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَوْفِرْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَوْفِرْ اِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا اِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا اِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا